اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے فارم ڈی کے بارے میں ڈیا سٹوڈنٹس اگر آپ پنجابی یونیورسٹری لاہور سے فارم ڈی کرنا چاہ رہے ہیں ڈکٹر اور فارمیسی تو آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پنجابی یونیورسٹری میں اگر آپ فارم ڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا میز آپ کا تعلیمی بیکراؤنڈ کتنا ہونا ضروری ہے کون کون سے ٹیسٹ آپ کو پنجابی یونیورسٹری لاہور میں دینا ہوں گے کون سے ٹیسٹ کو پنجابی یونیورسٹری ایکسپٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کا جو میرٹ فارمولا ہے اس پر ڈسکس کریں گے اگر پنجابی یونیورسٹری لاہور میں فارم ڈی میں آپ اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے میٹر کے انٹرمیڈیٹ کے اور ٹیسٹ کی کتنی کتنی پرسنٹے جو انسی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کے بعد میرٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لاسٹ ٹوانٹی ٹوانٹی تیری میں فارم ڈی کا جو مارننگ کا اور لیٹ مارننگ کا یا امنی کا سیل سپورٹ کا جو میرٹ تھا وہ ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم آپ سے فارم ڈی کی جو فی پیکجز ہیں پنجابی یونیورسٹری لاہور کے مارننگ کے اور اس کے بعد ان کے امننگ کے وہ آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹوڈنٹ سب سے پہلے اگر ہم فارم ڈی کے الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں پنجاب یونیورسٹری لاہور میں فارم ڈی کرنے کے لیے آپ کا ایف ایسی پری میڈکل ہونا ضروری ہے میز آپ نے انٹرمیڈیٹ میں فزیکس، مالوجی، کمیسٹری یہ تین سبجیکس سٹوڈنٹس آپ نے ضرور پڑھے ہو اور کم از کم آپ کے ساٹھ فیصد نمبر ہونے چاہیے اپلائے کرنے کے لیے یہ اپلائے کرنے کے لیے میرٹ میں آپ سے بات میں ڈسکس کرتا ہوں اب اس کے ساتھ پنجابی یونیورسٹری جانسے وہ آپ سے انٹیٹس ضرور کنڈکٹ کرے گی اگر آپ کا ایم ڈی کئٹ کے لیے رہے ہیں آپ نے ایم ڈی کئٹ دیا ہوا ہے تو پنجابی یونیورسٹری فارم ڈی کیلئے ایم ڈی کئٹ بھی اکسپٹ کر لیتی ہے نمبر ون پنجابی یونیورسٹری کا اپنا انٹیٹسٹ ہوگا پی یو ایم پنجاب یونیورسٹری میڈیکل میز آپ نے ایف ایسی پری میڈکل کی ہے پنجاب انورسٹی ہر سال انڈر گریجویٹ ڈگریس پروگرام کے لیے اپنا ایک انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے جس ڈسپلن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اسی ڈسپلن میں سے چند کتابوں میں سے ایم سی کو ذریعہ جاتے ہیں فار ایسی پر آپ میڈکل کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا فزیکس بھالو جی کمیسٹ ان تینوں میں سے ان تینوں بکس میں سے جو آپ نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں پڑھی ہیں ان میں سے بیس بیس نمبر کے ایم سی کوز آئیں گے ساٹھ ایم سی کوز یہ ہو گیا اور اس کے بعد بیس نمبر کے جو ایم سی کوز ہوں گے وہ آپ کے فرسٹی اور سیکنیر کے انگلیش میں سے آئیں گے اور بیس نمبر بیسک میٹھ جونسی ہے اس میں سے آئیں گے سو نمبر ایسی پچاس نمبر لینا آپ کے لیے ضروری ہوگا اب دوسرے نمبر پہ ڈیو سٹوڈنٹس یہ اس کا الیجیبلٹی کرائیٹریہ تھا اس میں ان ہونے کے لیے اب سیکنڈ نمبر پہ جو میرٹ فارمولا ہے وہ پنجابی انیورسٹی لاہور ہے کیسے کیلکولیٹ کرتی ہے آپ کے میٹھر کے ٹوانٹی فائی پرسنٹ جو ویٹیج ہے وہ شامل کی جاتی ہے اور ایف ایسی پری میڈیکل کی جو ویٹیج ہے وہ فیفٹی پرسنٹ شامل کی جائے گی اور اس کے بعد جو آپ نے نمبر اپنے انٹی ٹیسٹ میں لیے ہوں گے ٹوانٹی فائی پرسنٹ ویٹیج اس کی شامل کی جاتی ہے اب اس میں ایسا ہے مثال کے طور پر کسی سٹوڈنٹ نے میٹرک میں ونگ تھوزنڈ مارکس لیے ہیں ایک ہزار نمبر لیے ہیں ایک گیارہ سو میں سے ہم اگزامپل یہ لے رہے ہیں گیارہ سو میں سے اس نے ایک ہزار نمبر لیے ہیں ٹوانٹی فائی پرسنٹ اگر اس کی ویٹیج کو شامل کریں یہ بنتا ہے ٹوانٹی ٹو پوائنٹ سیونٹ ٹو ٹھیک ہے اور ایف ایسا پری میڈکل میں اس سٹوڈنٹ نے آٹھ سو نمبر لے لیے ہیں بارہ سو میں سے ٹھیک ہے اور اس کی پرسنٹ اگر جو ہم ایڈ کریں گے فیفٹی پرسنٹ یہ بنتے ہیں تھرٹی تھری پوائنٹ ڈبل تھری ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے پنجاب انورسٹی لاہور کا انٹی ٹس دیا اس میں اس نے سیونٹی فائی مارکس لے لیے ہیں آٹ اف ہنڈرڈ ٹوانٹی فائی پرسنٹ اس کے ساتھ مدلے کہ ہم ملٹیپل اس کو کریں گے یہ بنیں گے ایٹین پوائنٹ سیونٹ فائی جب ہم نے تینوں پرسنٹ ایج کو ایڈ کیا ٹوانٹی ٹو پوائنٹ سیونٹو ڈبل تھری پوائنٹ ڈبل تھری ون ایٹ پوائنٹ سیونٹ فائی یہ بنتے ہیں سیونٹی فور پوائنٹ ایٹ یہ آپ کا ایگریگٹ ایسے بنے گا جتنے نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں ان کو آپ نے ٹوٹل نمبر کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور جتنی آگے پرسنٹ ایج ہوگی اس کے ساتھ آپ نے ملٹیپل کر دینا ہے تو آپ کی پرسنٹ ایج آجیے گے یہ پنجاب انیورسٹری لاہور کا میرٹ فارمولہ ہے اس طرح سے پنجاب انیورسٹری لاہور جانسیو اپنا میرٹ کلکولیٹ کرتی ہے اور لاس یئر کے میرٹ سٹوڈنٹس اگر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں پنجاب انیورسٹری لاہور کا فارم ڈی کا لاس یئر کا جو مارننگ کا میرٹ تھا پہلے سمیسٹر کا جو لاسٹ ٹوڈنٹ تھا نائنٹی ون پوائنٹ زیرو فائیو ٹو نائنٹی ون پوائنٹ زیرو فائیو ٹو یہ لاسٹ ایر میرٹ تھا پنجاب انیورسٹری لاہور کا مارننگ میں جو ان کی لسٹ لگی وہ اور اس کے بعد فرس سمیسٹر کا جو امنی میں ان کی لسٹ لگی جس کو سیلف سپورٹ کا آ جاتا ہے جس کا فی پیکز زیادہ ہوتا ہے اس کا میرٹ تھا 90.94 پنجاب انیورسٹری لاہور میں فارم ڈی کا جو ڈگری پرگرام ہے یہ اینور سسٹم میں آفر ہوتا ہے یہ سمیسے سسٹم میں آفر نہیں ہوتا میز مارنی کا میرٹ 91.052 اور امنی کا میرٹ 90.94 یہ میرٹ لاس یئر پنجاب انیورسٹری لاہور کا فارم ڈی ڈگری پرگرام کا اتنا رہا ہے اور اگر فی پیکجز کی بات کریں اگر آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے پنجاب انیورسٹری لاہور میں تو آپ کو تقریباً دو لاکھ رپے آپ کا خرچ آ جائے گا فارم ڈی کا دو لاکھ رپے آپ کا خرچ آ جائے گا فارم ڈی کا اگر آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن فارم ڈیم ہو جاتا ہے پنجاب انیورسٹری لاہور میں اگر آپ کا سیلف سپورٹ میں امننگ میں ایڈمیشن ہوتا ہے دو لاکھ کے بجائے اس کو چار لاکھ کر لیجئے چار لاکھ تک آپ کا خرچ آ جائے گا لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز سے اس کی نسبت تو بہت ہی کم یہ فی پیکج بنتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز پندرہ سے بیس لاکھ روپے میں مینموم فارم ڈی کا ڈگری پوروام جونس ہے وہ کروا رہی ہے اتنے پیسے پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں لگ جاتے ہیں ٹھیکنہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی اس لیے اس کا اتنا سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جسے ہم فارم ڈی کے حوالے سے بات کے سٹوڈنٹس اگر آپ کے نمبر آپ اپنا ایگریگیٹ جونس ہے کیلکولیٹ کیجئے گا اگر آپ کے نمبر 80% پرس پر آپ کا ایگریگیٹ بنتا ہے تو پھر آپ ضرور اپلائی کیجئے گا ہر سال میرٹ جونس ہے اس میں فلکچویشن آتی رہتی ہوتی ہے ٹھیکنہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہوتا ہے لیکن لاسٹ یا جو میرٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیئے ہیں آپ خوبی جان گئے ہوں گے کہ پنجاب اینورسٹی کا فارم ڈی کا جو میرٹ ہے وہ کیا رہتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ